موسیقی آپ کے بہت سے سوال رہ گئے آج ہم ان کو نپٹاتے ہیں آپ پوچھیں اور ہم دیں گے جواب تلت بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو وزارت خارجہ میں ٹک ٹاک بنی ہے یہ اصل میں شاہ محمد قریشی اور عمران خان کے درمیان جو وزارت عظمہ کی چال ہے اس میں ایک اس کا ایک واقعہ ہے یہ لگ یہ رہا ہے مجھے کہ جہانگیت رین نے یہ واقعہ کروایا ہے اور اس نے ان کو وہاں پہ پہنچوایا ہے تاکہ شاہ محمد قریشی کی جو ہے وہ کریڈیبلٹی ڈاؤن ہو کیونکہ آج کل جو ہے ظاہر ہے کہ اگر وزارت عظم مصطیفہ دیتا ہے تو شاہ محمد قریشی وزارت عظم بین سکتے ہیں جو یہ ایک اس ان کی چالیں چلی جا رہی ہیں تو یہ مجھے تو اسی کا ایک شاکستانہ لگتا ہے کہ شاہ محمد قریشی کو ڈاؤن کرنے کے لیے جہانگیت رین نے ایک چال چلی ہے میرے پاس تو کوئی ایسی معلومات نہیں ہے فرانکلی کہ میں آپ کے بیوز کو انڈورز کر سکوں نہ ہی میرے پاس ایسی معلومات ہے کہ آپ کے بیوز کو میں ریجیکٹ کر سکوں کہ ایسا نہیں ہوا جس قسم کے دونوں کے تعلقات ہیں کچھ بھی ممکن ہے لیکن کیا یہ واقعہ واقعتاً اس وجہ سے کروایا گیا اگر اس وجہ سے کروایا گیا اگر اس وجہ سے کروایا گیا میں بالکل نہیں کر رہا کروایا گیا میرے پاس کوئی معلومات نہیں ہے لہذا میں آپ کے بیوز کو انڈورز نہیں کر سکتا لیکن آپ کے سوال کے تسلسل میں ہی اگر کروایا گیا ہے تو بو میں رینگ کر گیا وہ کوئی لوگ یقین کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ فورن آفیس ہے وہ تو کہتے ہیں پرائم نسٹر ہاؤس ہے لوگ یہ یقین کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ معاملہ صرف فورن آفیس تک محدود ہے اس کے ساتھ ہی اس لڑکی کی تصویریں آنی شروع ہو گئیں عمران خانان کے کندے کی اوپر ہاتھ رکھ کے کھڑی ہیں جانگیر ترین کے ساتھ کھڑی ہیں افاہ چودری کے ساتھ کھڑی ہیں شیخ رشید کے سامنے جو ہمیں ادائیں بنا بنا کر بنا رہی ہیں اور بھی تصویریں آگئی ہیں تو اگر یہ دعو لگایا گیا تھا تو وہ تو پھر بوم رینگ کر گیا تو وہ تو ساروں کے ساتھ کھڑی آپ کو نظر آتی ہے تو ایک عجیب و غریب قسم کا محول ہے فرانکلی جس کے اندر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں اور پھر چونکہ اس کا کوئی سر پہ نظر نہیں آتا لوگوں کو پھر اس قسم کی تشریحات کرتے ہیں لیکن یہ ویسے آپ کو کس نہیں کہہ دیا اگر عمران خان چلے جائیں گے تو شاہمود قریشی جو ہے وہ پرائم جسٹر بن جائیں گے خواہشن کی ویسے کافی ہے اور لیکن یہ آپ کا تشریحہ بلکل ٹھیک ہے جانگیر خان ترین جو ہیں وہ ایک بہت ڈیپ انفلونس ایکسسائز کرتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھئے گا حالات تبدیل بھی ہوں گے طلب بھائی منہ ایک سوال پوچھنا تھا یہ جو ابھی کل فردوس عاشق عوان کو بلایا گیا سپریم ہائی کورٹ میں وہ کیا وہ نحال حاشمی اور دانیل عدید کی طرح ناہل ہوں گی یا بس سارا جو جتنا بھی قانون ہے وہ یعنی کہ صرف نونلی کے لیے بنا ہوا ہے ناہل تو ان کو عوام نے کر دیا زائرہ الیکشن آر گئی ہیں تو ناہل تو ہو گئی ہیں اس قابل نہیں تھی عوام نے بتایا ہے کہ وہ پبلک آفیس ہولڈ کر سکیں لیکن ہمارے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ قابل بھی ہیں کہ ہر وقت ان کو ٹی وی سکرین کی اوپر ہونا چاہیے بطور فرد میرے ان کے ساتھ بہت اچھی ایکویشن ہے لیکن وہ کوالیفائیڈ نہیں کرتی ہیں اتنے بڑے آفیس کو ہولڈ کرنے کے لیے لیکن پھر آپ کہیں گے یہ کون سا میاری آفیس ہے اس کی اوپر جو پرانے لوگ تھے وہ کون سے بہت آسمان سے ستارے توڑ کے لاتے ہوتے تھے وہ بھی تو ایسی تھے وہ آج فیصلہ ہو گیا ہے جمعہ کو یعنی ہو سکتا ہے یہ پوچھیں گا سیگمنٹ جب آدمی چل رہا ہے تو مافی تلافی انہیں کر لی ہے وہ ہی ہوتا ہے جی کہ میں تو بڑی عزت کرتی ہوں میں تو آپ سے جو ہے انکنڈیشنل مافی مانگتی ہوں میرا تو یہ مطلب نہیں تھا لیکن آپ نے صحیح ایسے پکڑا ہے کہ جو اصل مخالفین ہیں وہ جب کنٹمٹ آف کورٹ کرتے ہیں تو ان کو بس عمارت سے اٹھا کے نیچے نہیں پھینکا جاتا باقی سب کچھ کیا جاتا ان کو بس ہلکی سے سرزنش کی ایک اچھے بچوں والا لیکچر دیا آئین پڑھایا اور اس کے بعد ان کو پھیج دیا واپس حکومت کے جو لوگ ہیں آگر کب بھی یہ بڑے ہوں گے کب ان کو اس چیز کے سمجھ آئے گی کہ ہم اپنی یوت کو دیکھیا رہے ہیں صرف گالنگ لوچ دیکھیں یہ جو حکومت اپنی فائلیں نہیں مینٹین کر سکتی آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جوانوں کی تربیت کی بارے میں بڑے سوچ وچار کر رہی ہو جس ریاست سے اپنی بنیادی ذمہ دانیاں نہیں سمجھ لی جاتی ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں پریشان ہوگی ایک کیاوس ڈیویلپ ہوا ہو ہے پلاننگ کا کیاوس ڈیویلپ ہوا ہو ہے اور پہلے ہم سمجھتے تھے کہ ہم نکمی اکومتوں ہیں وہ مہینے کے ساتھ سے چلتی ہیں آپ مجھے لگتا ہے کہ مہینے کے ساتھ سے نہیں چلتی ہیں وہ گھنٹوں کے ساتھ سے چلتی ہیں اگلے گھنٹے میں ہم نے کیا کرنا ہے تو یہ تو آپ لبی باتیں کر رہی ہیں کہ تربیت اور کیا لیکسی چھوڑے ہیں نونے کے ساتھ سے چلتی ہیں